فرمائے کہ فستقیم اب والی زبردست بات آئیے آگے فستقیم تم قائم رہو کما امیرت جیسا کہ تمہیں حکم ہے ومن تاب معاک اور جو تمہارے ساتھ رجول آیا ہے جو تمہارے ساتھ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے ولا تدغو اے لوگو سرکشی نہ کرو اِنَّاُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اب یہ دیکھئے یہ جو آیت تیبہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام جو زمانے کے تھے موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا برائے راست ان کو حکم دیا کہ استقامت اختیار کریں استقامت اختیار کریں جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے حبیب علیہ السلام بھی فرمایا گیا اور آپ کے صحابہ سے یہ فرمایا گیا اور آج ہم سے بھی یہی خطاب ہے کہ قرآن صرف چودہ سال کے لئے نہیں ہے یہ آج کے لئے بھی ہے کیونکہ قرآن کا یہ خطاب ہم کو بھی ہے اے لوگو استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ ارگر دیں وہ بھی سب کے سب استقامت اختیار کریں سرکش ہی نہ کریں تو آپ چونکہ حالات ایسے ہیں معاملات ایسے تھے کہ ایدر ایمان کا سورج روشن ہے اور ایدر کفر نے بھی اپنی لائٹیں جلائی ہوئی تھی تو لوگ درمیان میں تھے دھوکے میں آ جاتے تھے جب دنیا کے رنگینیاں دیکھتے تھے اس طرف نکھا چلا جاتی تھی اور جب ایمان کو دیکھتے تھے تو اس طرف نکھا جاتی تھی تو آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ نماز اچھی ہے نماز ضروری ہے سب جانتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں بھلائی ہے سب جانتے ہیں قرآن سچا ہے کوچھو کہ بے نمازی سے پوچھو کہ کہ نماز بہت اچھی چیز ہے بھائی روزہ بہت اچھا ہے سب اچھایاں بیان کر رہے ہوں گے لیکن جب عمل کے بعد آئے گی تو انہی فاسی کو فاجروں کے ساتھ لگا ہوگا اور ان کے ساتھ جو ہے اپنا ٹائم گزار رہا ہوگا نمازوں گزایا کر رہا ہوگا دیگر کام کر رہا ہوگا گناہوں کے کاموں میں لگا ہوگا آج ہماری اکثریت بلکہ آپ دیکھ لیں کہ جو شخص اب تو اتنا مطلب کے کھلا ہو گیا ماملہ باز ٹی وی ان کر ابھی بیٹھ کے قرآن کا درست دے رہے ہوں گے کبھی ناک سنا رہے ہوں گے اور تھوڑی دیر بعد یہ آگلے پروگرام میں وہ کسی پروگرام میں ناشتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے موسیقی چلا رہے ہوں گے کسی آدھاکارنی بے پردہ آدھاکارنی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے انٹریو لے رہے ہوں گے بہائی دی باتیں کر رہے ہوں گے بلکل کھلا کھلا معاملہ تو تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے فرمایے کہ استقامات اختیار کرو استقامت اختیار کرو کیونکہ بہت باتی لوگ رکھ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تھوڑی سے سوشی کی جائے تو بندہ اس طرف نکل جاتا ہے فرمایے کہ بلا تطلو سرکشی مت کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے تو باریک باریک کام ہوتے ہیں تو دل پہ خیار آتا ہے کون دیکھ رہا ہے کس کی لئے کر رہا ہوں چلنا تو کام چل جائے گا فرمایے کہ نہیں کوئی دیکھا نہیں دیکھا میں دیکھ رہا ہوں اگر میرے لئے کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں